كانوا قلیلاً من اللیل ما يحجعون وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اگر آپ نے اس کے نقصان کو سوگ گنا بڑھا دینا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کولڈرنگ سے روزہ افطار کریں لوگ کیا کرتے ہیں کہ خالی پیٹ ہے پیاس شدید لگ رہی ہے اور پیپسی سے روزہ افطار کرنے گردے جو ہیں نا اس وقت مانگ رہے ہوتے ہیں کوئی لیکوڈ چیز اس وقت آپ نے اگر پانی نہیں پیا اور آپ نے اس پر کولڈرنگ چڑھا دی تو وہ گردوں کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لیں بہت جلدی برباد ہو جاتے ہیں گردے تو پہلے تین چار گلاس سادہ پانی پی لیں پھر بیسے تو پھر بھی نہ پیئیں لیکن اگر پھر پی لیا جائے تو اتنا نقصان نہیں دیتی سمجھ رہے بات کوئی نہیں سمجھ رہے اسی طرح چینی والی چیز افطاری میں چینی کا شربت جو ہم پیتے ہیں خالی پیٹ یہ بھی گردوں کو نقصان دیتا ہے چینی جو ہے نا چینی یہ وائٹ پوائزن ہے وائٹ پوائزن سفید زہر ہے چینی جب تیار ہوتی ہے تو یہ بالکل کالے کلرکی ہوتی ہے یہ کوئلہ بن چکی ہوتی ہے اس میں ایک کیمیکل ڈالا جاتا ہے رنگ کاٹ جو اس کے رنگ کو کاٹ کے کیا بنا دیتا ہے سفید کر دیتا ہے بالکل تو وہ بہت خطرناک کیمیکل ہے اب ہوتا یہ ہے کہ چینی والا شربت جب آپ پیئیں گے یعنی خالی پیٹ تو آپ کی پانی کی کمی پوری نہیں ہوتی وہ جزدے بدن بننے میں ٹائم لگاتا ہے اور چینی کی وجہ سے پیاس مزید بڑھ جاتی ہے پانی پیتے رہتے مگر جسم میں پانی کی کمی پوری نہیں ہوتی تو کام الٹا ہوا کے نہیں ہوا کیا خیال ہے بھئی اور پھر اوپر سے وہ کیمیکل ہے تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور سے روزہ افطار کرنے کا حکوم دیا اس کو طیب چیز قرار دی کھجور کھائیں اوپر سے سادھا پانی پی لیں تھوڑا سا تھنڈا بھی ہو چلے گا ہم چائنیز نہیں ہیں کہ بلکل ہی گبلے پانی پی ہم چائنیز نہیں جائنے quality کھیکنی کھیکنیز نہیں ہے چیز روزہ